اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ہم جا رہے ہیں آج فالسہ لینے اور دوپہر کا ٹائم ہے یہ دیکھیں دھوپ شدید پڑھ رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں فالسہ لینے دیکھ لیں دھوپ کتنی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں موسم کا کہ دھوپ کتنی ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ نے سسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دیکھیں منظر گاؤں کی خیر دیکھیں آپ کتنے زبردست ہیں اور ہم جا رہے فالسہ لینے دیکھتے ہیں ہوا بھی چلیں لگ گئی دیکھیں ہوا تھوڑی تھوڑی چلیں لگ گئی ایسان بھی پیچھے آگیا ہے میرے ویدہ بھی رونے لگ گئی تھی ہم نے ویدہ بھی ساتھی اٹھایا ہے یہ بھی لیکن ہم شکر ہے ہوا چلیں لگ گئی کچھ موسم بہتر ہوا پہلے سے نا کیونکہ جب ہم نکلے تھے تب تو ہوا نہیں چل رہی تھا ہوا چلیں لگ گئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ موسم کتنا پیارا یہ دیکھیں چک کریں آپ سین زبردست یہ دیکھیں دستے میں ہی آ رہا ہے پھول کا پودا کیسے پھول کافی لگیا ہوئے یہ ٹالی کا پودا آ گیا ہے اور ہم تقریباً اپنی منزل پہ پہنچ نہیں والے یہ آ گیا امرود کو پودا اس میں پہ امرود لگے ہم دکھاتے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہاں آگے فالسے ایک خیت میں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا منزر ہے اور آج ہم توڑیں گے فالسا یہاں سے جو کبھی کھٹا مٹھا میں لگے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا فالسا دل فالسے کے پودے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زیادہ پودے فالسے کے پودے دیکھیں یہ دیکھیں دوب بہت شدید ہے یہ دیکھیں ابھی کچھا ہے ابھی تو نا پکا نہیں ہم نے سوچا پک گیا ہوگا نہیں ابھی کچھا ہے یہ دیکھیں ابھی اور بھی زیادہ آپ کو دکھاتے ہیں لائن میں لگیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہے ہیں دیکھیں فالسا یہ دیکھیں بھی آگے بھی ہیں لائن میں لگیں فالسوں کا باغ ہے اپنے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے میری ویڈیو کو دیکھیں آپ نے بولنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہوا چال گئی کتنی پیاری ہم جب آئے تھے تب تو یہ ہوا چال رہی تھا یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سین چیک کریں کتنا زبردستی دیکھ لیں پوری لائن فالسوں کی لگی ہوئی ہے اور ادھر بھی ہیں یہ تو چھوٹے ہیں پودے فالسے کے نا یہ دیکھیں چھاؤں میں آگئے ہیں کچھ سکھ کا سانس آیا مجھے کیونکہ دھوپ تو وہاں پہ بہت تیز ہے یہاں پہ چھاؤں بھی دیکھیں ہوا چالنے لگ گئی پہلے تو نہیں چال رہی جب ہم آئے تھے تو بھی دیکھ لیں فالسے یہ درد تو کچھے فالسے ہیں یہ تو نہیں کھانے والے دھوپ ہے کیونکہ دھوپ میں زیادہ پکتا ہے فالسہ اسی لیے دھوپ والے پکیاں ہوئے اور باقی کچھیں ہیں شاؤں والے یہ دیکھیں دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا یہ دیکھیں آپ نے ویڈیو کو پوری واج کرنا ہے کیونکہ آگئے میں آپ کو مزید دکھاؤں گی وہ تو فل بھرے ہوں بلکل پکیاں میں پودے ہیں ان کے پاس آپ کو لے کے چلتے ہیں تو آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے ویڈی کو سکپ نہیں کرنا اگر سکپ کر دیا تو پھر آپ کو پتا کیسے چلے گا کہاں سے میں نے پکے ہوئے فالسے توڑے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھے لگ رہے ہیں دیکھیں فالسے اگر فالسے کا جوس بنا کے پیا جائے تو بہت ہی مزہ آبتا ہے اب میں آپ کو لے کے چلوں ان کے اور پودوں کے پاس کیونکہ ان میں تو زیادہ کچھیں ہیں آگے جو لگے ہیں اس میں بہت زیادہ پکے ہوئے فالسے ہیں تو آپ نے ویڈیو فل ووچ کرنی ہوں ٹھیک ہے نا اب ایک جگہ پہ اور بھی لگے ہوں میں مہا پہ دیکھے چلوں گے آپ کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے زبادہ دست لگے ہوں فالسے دیکھیں یہ دیکھیں پکے ہوئے فالسوں کے پاس ہم آگے ہیں 1975 یہ سکت firsthand یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے لگے نا فالسے کے پودوں دیکھیں آپ کو لے کے چھلتی ہیں اور بھی لگائیں فالسے یہ دیکھیں یہ بھی چھاؤں میں ہیں فالسے کے پودے تو یہ بھی چھوٹے ہیں دیکھیں یہ بھی پھول لگے ہیں ہمیں فالسے نہیں لگے لگے ہمیں پر بلکل چھوٹے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی ہیں کچھیں ہیں بلکل اس میں ہے کہ زہا کچھ پکے ہوئے یہاں سے ہم توڑ لیتے ہیں یہ میں نے توڑا ہے اور ہم چل دیں واپسی کیونکہ بہت گرمی ہو رہی ہے اور مجھے تو پیاس بھی شدید لگی کیونکہ اتنی دور میں چل کے آئیں فالسے فالسے کا پودا لینے پودا کیا رہی ہے سہاری فالسہ لینے ایسی لگی ہیں جا رہے ہیں واپسی اپنے سکول کی طرف کیوں کہ بڑک ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ نا فالسے یہ دیکھیں آپ یہاں گندم کا کیت ہے اس میں سے گندم انہیں نکال لی ہے کیونکہ ہمیں واپسی اپنے سکول کی طرف جا رہی ہیں دیکھیں سکول کا رستہ کتنا اچھا ہے اگر آپ کو اچھا لگا تھا آپ نے لائک کرنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں یہ لپی کتنا اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو لگا تھا آپ نے لائک کرنا ہے اگر وہ دیکھیں کلفیوں مال آ جا رہا آدمی ہم اسے کلفیاں لیتے ہیں واپسی پہ سکول اپنے مجھے یہاں پر نظر آیا کلفیاں و اللہ تو میں نے سوچے کلفیاں لے لیتے ہیں تو اب ہم لینے جا رہے ہیں کلفیاں کیونکہ ادھر آیا ہوا تھا آدمی نا کلفیاں مالا تو میں نے سوچے کلفیاں کھا لے جائیں کیونکہ اتنی گرمی میں تھا ہم وہاں پالسہ لے کے آئے تھے آپ کو میں دکھاؤں گی کہ کلفیوں مالا کیسے کلفی اس میں سے نکالتا ہے چلتے ہیں ہم کلفیوں مالے کے باس دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح نکالتا ہے کلفیوں در سے اب ہم لے کے جا رہے ہیں کلفیاں اپنے سکول میں ہی دیکھیں میں نے لے لیں کلفیاں احسن کی تو احسن کو دے دیئے میں نے اور یہ میں نے اپنی لے لیں کیونکہ دودھ والی کلفیاں ہوتی ہیں بہت ذائقہ دار ہوتی ہیں باقی جو ہوتی ہیں دوسری بھٹن سے تو گلہ ہی خراب ہو جاتا ہے تو یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ کلفیاں مالا آگا ہے ہم نے کلفیاں لے لیں کیونکہ گرمیت ہمیں پہلے لگ رہی تھی تو آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگتا ہے اپنے لائک کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوتا آپ نے سبسکرائب کرنا تھا کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے